لیکن جب ہم قرآن چھوڑ کر اقوال علماء کے اقوال بنیاد دین کی بنا لیتے ہیں ابھی آپ پوچھیں بڑے بڑے ڈاکٹریٹ کیے ہوئے علماء ہیں مجتہد ہیں ان مجتہدین کے پاس سارا مبلغ علم کیا ہے ان کو تمام علماء کے اقوال پتا ہیں پہلی صدی حجری کے علماء دوسری صدی حجری کے علماء تیسری صدی حجری کے علماء انسائیکلوپیڈیاں ہیں اقوال علماء کا فلا عالم نے یہ کہا فلا عالم نے یہ کہا میں بس وقت بہت تعجب کرتا ہوں ایسے بزرگوں پر جن کے حافظیں اتنے قوی ہیں عزبار ہیں ان کو تمام علماء کے اقوال کسی شعبے کے اندر دوسرا منبع ہے علوم کہ مختلف علوم جو تدوین کیے گئے ہیں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اقوال کے بعد اور تیسرا منبع ہے حدیث روایات یہ تین بنیادی منابع ہیں فرقہ سازی کے ان کی بنیاد پر فرقہ بنتا ہے جب دین کی بنیاد علماء کے اقوال ہوں جب دین کی بنیاد مختلف علوم ہوں دینی علوم کے نام سے جو چیزیں متعارف ہیں اور جو جب دین کی بنیاد احادیث یا روایات ہوں فقط روایات جو بھی چیز بطور روایت کہہ دی گئی ہے وہ آپ روایت مان کر اس پر عمل کریں یہی روایات جن کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں ان روایات میں دیکھیں کتنی مستند روایات ہیں مثلا میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں یہ جو آمال کی روایات ہیں مفاتی الجنان میں جو آمال لکھے ہوئے ہیں بھائی کے مفاتی الجنان لکھنے والے خود محدث ہیں محدث قومی علم حدیث کے متخصص ہیں متباہر عالم ہیں متعلیہ نہیں ہیں بغیدہ عبور حاصل ہے ان کو علم حدیث کے اوپر اور خود انہوں نے حدیثی متون تدوین کیے ہیں انہوں نے یہ ساری احادیث روایات جن سے یہ مفاتی الجنان تشکیل دی ہے کتاب ان کے بارے میں خود مصنف کا بھی کہنا ہے کہ ان میں سے اکثر روایات کی سند نہیں ہیں یا ضعیف سند ہے یا ہے ہی نہیں سند پھر آپ نے کیوں لیا یہ روایات انہوں نے قانون اور روایات سے لیا ہے وہ یہ ہے کہ مستحبات ثواب کے آمال کے بارے میں جو روایت آئے وہ روایت ضعیف بھی ہو اور انسان اس پر عمل کرے تو اس کا ثواب اس کو مل جاتا ہے اس بنیاد پر وہ ساری روایات لے کر انہوں نے یہ تمام کتاب لکھی ہے فق میں جا کر دیکھیں یا حدیث کی کتابوں میں دیکھیں آپ بعض اوقات کسی کتاب کو کہا جاتا ہے یہ صحیح اس کا نام ہی صحیح ہے جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم خب کتاب تو کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی سند ایک ایک روایت کو الگ دیکھنا پڑے گا کہ یہ روایت صحیح و سند ہے یا نہیں ہے اور کل ایک اہل سند کے عالم بزرگوار یہاں جامعہ میں تشریف فرما تھے بلکہ شاید پرسوں تھے یہاں تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہا کہ صحیح سند کے ساتھ جالی روایت جوڑی جا سکتی ہے جیسے آج کل فوٹو شاپ میں ہوتا ہے کہ فوٹو شاپ میں جو تصویریں بنتی ہیں ایک سافٹ ویئر ہے کمپیوٹر کا جس میں آپ کسی کی تصویر کے اوپر کسی اور کا چہرہ لگا دیں مرد کی تصویر کے اوپر عورت کا چہرہ لگا دیں عورت کی تصویر کے اوپر مرد کا چہرہ لگا دیں عام آدمی کی تصویر کے اوپر عالم کا چہرہ لگا دیں عالم کی تصویر کے اوپر کسی اور چیز کا چہرہ لگا دیں یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کرتا ہے یہ کام یہی موقع دیتا ہے کہ تصویریں مختلف جوڑ کے نئی تصویر بنا لو انہوں نے کہا یہی فوٹو شاپ والا کام روایات کے اندر ہوتا ہے کہ سند صحیح ہے مضمون جالی ہے تو یہ کام تو ماہرین کر سکتے ہیں فوٹو شاپ کے ذریعے کہ جالی مضمون صحیح سند پر سوار کر دیا جوڑ دیا اس پر رکھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ سند صحیح ہے ٹھیک ہے سند صحیح ہے لیکن یہ سند سے یہ روایت آئی نہیں ہے یہ فوٹو شاپ کا کام ہے کہ جالی مضمون غلط مضمون یہ اٹھا کے آپ نے صحیح سند کی اوپر جوڑ کے رکھ کے اور کتاب میں لکھ دیا اور اب سمجھنے والے صرف سند دیکھ رہے ہیں کہ سند صحیح ہے خب سند صحیح ہے آگے فوٹو شاپ نے جو کام کیا اس کو بھی تو دیکھو تم یہ کام نہیں کرتے احادیث کی کتابوں میں جیسے شیعہ کتابیں ہیں چار موتبر کتابیں بڑی کافی ہے جس کو شیعہ پاکستانی شیعہ اصول کافی کہتے ہیں کافی اس کا نام ہے الکافی اس کے پھر آگے ابواب ہیں جن میں سے دو جلدیں اصول کافی ہے اور سات جلدیں ظاہران فروع کافی ہے اور ایک جلد روزت الکافی ہے تین حصے ہیں نام کتاب کا اصول کافی نہیں ہے لیکن اصول کافی معروف ہو گیا چونکہ پہلی دو جلدیں اس کی اصول ہیں خب اس میں ساری روایات صحیح ہیں کتاب کبھی بھی صحیح نہیں قرار دی جا سکتی کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ صحیح ہے یہ غیر عالمانہ قول ہے بات ہے آپ اس کتاب کے اندر ہر مطلب کو ہر مسئلے کو ہر شئے کو پرکھو اس کی دلیل اس کے سند اس کے منبع کے اوپر پرکھو اس کا نام ہی جب صحیح رکھ دو تو پھر تو دوسرے اب کہتے بھی ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب مطبر کتاب یہ ہے قرآن کے بعد سب سے مطبر کتاب یوں کہتے ہیں یا شیعہ بھی اپنی کتابوں کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے مطبر کتاب یہ ہے ہر ہر جملہ پرکھنا ہوگا آپ کو قرآن واحد مطن ہے جو مسلم ہے متواتر ہے یقینی ہے اس کا نزول اور سند اس میں شک و تردید و ریب نہیں ہے لا رائع وفی ہے باقی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے ہم یہ کہیں گے بھی مسلمات میں سے اور اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے